بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو ڈاکٹر مشتاک ہیلتھ کیئر چینل کی طرف سے خوشحام دیت اور السلام علیکم ناظرین پوری دنیا پر اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ایک خوف کی فضاہ پیدا ہو چکی ہے بحسیت مسلمان ہمیں ہماری شریعت ہمارا دین اس بات کی اجازت تو دیتا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اس طرح کے وبائی مراز سے بچنے کے لیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ لازم ہیں اس حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں لیکن جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خوف ہے جو کہ عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے بار بار ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جس سے کہ اس مرز کا خوف اس مرز کی شدت سے بھی زیادہ ہو چکا ہے گو کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ڈیتھ ریشو اس کی کم سے کم ہے تین پرسنٹ یا دو پرسنٹ تک اس کی ڈیتھ ریشو ہے لیکن اس کے باوجود عوام ناس کے چہروں پر ایک عجیب سی خوف والی کیفیت نظر آتی ہے اور اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا ہے پچھلے دنوں ستائیس رجب کی رات گزری ہے مسجدیں ویران تھی اور چونکہ اس میں میڈیا بھی انوالو ہے حکومت بھی انوالو ہے بار بار یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نمازیں گھر میں پڑھیں اور عبادات گھر میں کریں آج کا میرا پروگرام امیونٹی کے حوالے سے ہے تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ امیونٹی کو کن کن طریقوں سے بڑھایا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویجن پر مختلف ٹپس بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کی اگر امیونٹی اچھی ہے امیونٹی آپ کی صحت ماند ہے تو آپ اس مرس سے بھائی سکتے ہیں لیکن جو میں یہاں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ صرف خوراک کے ذریعے یا کچھ ایسی جو غزائیں ہیں خاص غزائیں ہیں امیونٹی کو بڑھانے والی قوت مدافعت کو بڑھانے والی صرف اس سے آپ امیونٹی میں اضافہ نہیں کر سکتے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر خوف پائے جاتا ہے بے چینی پائے جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو کہ آپ کی قوت مدافعت کو بہت کم کر دیتے ہیں اسی لیے سب سے پہلی چیز اس خوف والی فضاء سے نکلنا ہے اور اگلی بات یہ کہ آپ نے خوف والی فضاء سے کیسے نکلنا ہے اس کا حل اللہ رب العزت کا خوف اور وہ فرائض جن کی پابندی ہم پر لازم ہے وہ ضروری ہے اگر آپ عبادات سچے دل سے توبہ استغفار کریں گے تو آپ کے اندر سے یہ خوف نکل جائے گا کیونکہ اصل میں یہ خوف موت کا خوف ہے یہ خوف وائرس کا خوف نہیں ہے یہ موت کا خوف ہے اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا زیادہ موت کا خوف ہوگا اس کا واحد حل قوت مدافعت کو بڑھانے کا واحد حل اس خوف سے نجات ہے اور اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرنا ہے کیونکہ جب اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا تو ہمارے دل میں اس خوف کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا وہ نور اس ذات مبارک کا وہ نور بھی داخل ہوگا جس نور کی وجہ سے ہم اس خوف کی فضاء سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ صرف دواؤں سے صرف غزاؤں کے رد بدل سے قوت مدافعت کو نہیں بڑھا سکتے کیونکہ جب آپ خوف اور بیچینی کی حالت میں ہوں گے تو یہ تمام تدبیریں جو ہیں وہ کارگر نہیں ہوں گی سائنٹیفکلی یہ بات پروڈ ہے کہ جب آپ بیچینی اور خوف کا شکار ہوتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ہارمون جس کو کارٹیسول کہا جاتا ہے جو کہ امیونو سپریسنٹ ہے یہ امیونٹی کو سپریس کرتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی امیونوٹی بہت زیادہ تباہ ہوتی ہے تو کوشش کریں گھروں میں بھی عبادت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز کی پابندی کریں اور سب سے پہلی چیز سچے دل سے توبہ کریں کسی کا حق مارا ہے گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت سے مو موڑ لیا ہے تو ان تمام چیزوں سے آپ توبہ کریں اور سچے دل سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں آپ کے دل سے اس بیماری کا خوف بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا خاص کرم خاص فضل آپ پر ہوگا اور اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو بھی اس بارے میں معلومات حاصل ہوں جزاک اللہ اللہ حافظ